پٹن کے آرام پورا میں تنظیم المکاتب کے جانب سے دینی سالانہ تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کانفرنس میں سیکڑوں کی تعداد میں بچوں نے شرکت کر کے اپنا تعلیمی مظہرہ پیش کیا کانفرنس میں ملک بھر سے علماء نے شرکت کی بہترین کارکردگی دکھانے والے بچوں کو عزازات سے نماز آگیا علماء نے زور دیا کہ بچوں کو دیندار بنائے اور انہیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کرائیں علماء نے برائیوں سے بھی دور رہنے کی تلقیل کی صرف یہی نہیں کہ ان کی معاونت ہو بلکہ ان کی بھرپور شرکت بھی ہوتی ہے ان پروگراموں میں اپنے نوجوان دوستوں سے اور اپنی علماء کرام کا ایک ڈیلیگیشن ہے جو کشمیر کی وادیوں میں ہے اور ہر سال بانی تنظیم مولانا غلام اسکریہ علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ الشریف جنہوں نے گیارہ اگست انیس سو ارسٹھ میں ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا تنظیم المکاتب اسی ادارے کے زیر احتمام پورے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہر سال دینی تعلیمی کانفرنسیں ہوتی ہیں جس میں مکاتب امامیہ کے منتخب بچے اپنے اپنے بہترین مظاہرے کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ شورائے کرام نظران عقیدت پیش کرتے ہیں اور علماء کی تقاریر ہوتی ہیں آخر میں مجلسے ازا ہوتی ہیں بڑگام کے ماغام اسپورٹس اسٹیڈیو میں ماغام ٹی ٹوئنٹی نوک آٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کے دوسری ایڈیشن کا فائنل میچ کھلا گیا اس فائنل میچ کی تقریب پر اسپورٹس کانسل کے سیکریٹری نوزہد گل مہمان خصوصی تھی اس موقع پر بینل اقوامی کرکٹر پرویز رسول اور دیگر شخصیات بھی موجود تھے ٹورنمنٹ میں چوہتہ ٹیموں نے حصہ لیا فائنل میچ شائننگ اسٹار پامپور اور گرین لائنز کرکٹ کلب سرنگر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جس میں گرین لائنز کرکٹ کلب نے جیت درج کی اختتامی تقریب پر نوزہد گل نے کھلالیوں کو عزا سے نمازا میز دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں شائقین موجود تھے نوزہد گل نے کہا کہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ کشمیر کے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو نکھارا جائے اور نوجوانوں کو منشات سے دور رکھا جائے ٹیکنیکل پلئیرز جو ہیں جن میں پٹنشن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے جائیں کلب لیول تک کھیلے اور کلب لیول سے وہ آگے سٹیٹ لیول تک کھیلے ہم بہت شکر گزارے نوجوان جی کے جنہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے یہاں پہ ٹورا میٹ کرنے کے لئے ہر سال مارچ میں سٹارٹ ہوگا لوڑکے جو یوتھ ہیں جو ڈرگز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈرگز سے دور رہے اس ٹورا میٹ میں کم سے کم پندرہ سو لوڑکوں نے حصہ لے لیا اور پتہ ہے آپ کو کہ یہاں پہ سپیکٹر ایررز بہت سارے تھے بہت سارے ہر میچ میں کم سے کم دو دو تین تین ہزار سپیکٹر ساتے تھے سپورٹ بہترانی کی زورت ہے ہر ایک جگہ پہ یہاں پہ بہت مزا آگیا پچھلے سال بھی اس سے مزا آیا تھا تو اس سال بھی اس سے زیادہ ہی مزا آگیا یوتھ سے یہی میسیج رہے گا کہ ڈرگز سے دور رہنے کے لئے ہمیں کرکل سپورٹ اس کی زورت ہے ہر ایک جگہ پہ جیسے کہ یہاں پہ بڑکارم ڈسٹرک میں بھی بڑکارم ڈسٹرک میں بھی بڑکارم ڈسٹرک میں ہر ایک جگہ پہ ہمیں سپورٹ کھیلنا چاہے جسے ہم ڈرگ سے دور رہیں گے مہینے بر یہ میچ چلا آل مونس پانچ لاکھ لوگ اس میں انوالو ہو گئے لوگ آئے درشک آئے ایک پوزیٹیو انگیجمنٹ ہوئی آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ اتنے سارے بزرگ لوگ یہاں پہ آئے کومیونٹی ایز اہول سپورٹ کرنے آئی سرکار کا ہر وقت سپورٹ ہے یوٹ سروس انڈ سپورٹ کا سپورٹ ہے کانسل کا سپورٹ ہو کہ زیادہ سے زیادہ یہ ایونٹس ہو زیادہ سے زیادہ بچے جڑے ہاں جہاں تک انفرارسٹرکچر کے حوالے کی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تین سال سے سپورٹس انفرارسٹرکچر کا جو بھوم ہے ہر گراؤنڈ میں ابھی آپ کوئی نہ کوئی فیسلٹی دیکھیں گے چلی آگے بڑھیں گے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے طرف سے جمہ کشمیر سے باہر کومن یونیورسٹری انٹرنس ٹیسٹ دوہزار تیس کے لیے اپنے امتحانی مراکز کو نامزد کرنے کے بعد راجوری زلی کے بہت سے لوگ مایوسی کے حالت میں ہیں اس فیصلے سے طلبہ خاص طور پر دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور کچھ طلبہ کے ایڈمیٹ کارڈ بروقت طلبہ تک نہیں پہنچ پائے امتحانی مراکز کو جمہ کشمیر سے باہر منتقل کرنے کے فیصلے سے نہ صرف غیر ضروری مالی نقصان ہوا ہے ان خاندانوں پر بوجھ ہے جو پہلے ہی ختم کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں لیکن ان کے بچوں کو غیر ضروری مشقت اور تھکن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے سی او ایٹی کا اگزام جو کی اس وقت دیش بار میں چل رہے ہیں اور جمہ کشمیر کے بچوں کے لیے جو بڑی سمسے آ رہی ہے وہ ایٹی سے باہر ان کا اگزام لیا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت کچھ ایسے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں جنہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو راجزوریز علاقہ کے ایک دور درہ علاقہ میں رہتے ہیں اور یہاں سے انہیں اوٹ آف ایٹی اگزام کے لیے جانا پڑتا ہے اور کس طرح کی مشکلیں انہیں آتی ہیں اور وہاں بھی انہیں ٹائم پہ جو ہے وہ ایٹی میڈ کارٹ نہیں ملا کافی بچوں کے ساتھ ایسا دکھا جو ہے میرے ساتھ کچھ بچی ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں اور ان سے جانتا ہوں کہ کس طرح کی مشکلوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا جی آپ بتائیں کیا نامہ پڑی جس میری بہن نہیں ہے اس کا اگزام تھا نائن جون کو اس نے نائن جون کو ٹو پی ایم تک وہ چیک کر رہی تھی کہ انٹی میشن آئے نہیں آئے تب ترس کو کوئی نہیں آئے تھا جب شام کو سن چیک کیے کہ اس کا ایڈ میٹ کار کارٹ بہ نائن جون کو اگزام اس کا تب تک ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ان کا پیپر جو ہے کینسل ان کو کرنا پڑا اب ان کا اس وجہ سے سال بھی ویس جا سکتے ہیں ان کو بہت ساری پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہیں ہم یہی بولیں گے کہ واپس پیپر کنڈکٹ ہو ورنہ ان کا سال جو ہے ویسٹ ہو جائے گا اس کا پہلا اگزام یہ نہ ہو نہیں یہ تو کینسل ہو گیا پہلے کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی میں گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اگر یہ اگزام کنڈکٹ کروانا چاہا تھا ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی ہمیں بھی اچھا تھا کہ گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہمارے لیے تو اچھا سوچا ہوگا لیکن دور دراز کے ایریا کے لوگ جب اتنی اتنی دور جائیں گے کیسے بھی جائیں گے ان کے پاس تو کئی بچے ایسے ہیں جن کے پاس تو فارم بھرنے کے پیسے بھی نہیں تھے اب میری بیٹی کا اگزام کینسل ہوا ہے شاید اور کتنے بچوں کا اگزام ایسے کینسل ہوا ہوگا میں آپ کے مادھیم سے گورنمنٹ تک ال جی سرکار تک یہ بات کہنا چاہتی ہوں کی پلیز انٹی میشن لیٹر جو ہے بچوں کو دو دن پہلے تو دے دیجئے اس کا سمیدان نکالا جائے اور جن بچوں کے اگزام ہو چکے ہیں جن جو اگزام نہیں دے پائے ان کا دورہ سے اگزام جو ہے وہ کروایا جائے نیو جیٹر کے لیے راجوری زلہ سے میں شکتی شرما اپنی پا